موسیقی نمسکار ہم موجود ہیں ہر حال میں ہر وقت آپ کی آواز بند کر بے خوف آزاد آواز موسیقی نیا سال مبارک ہو نیا سال کا آگاز آرم بھی سٹرزنشپ ایمنمنٹ ایکٹ کے ویروت سے ہوا سٹرزنشپ ایمنمنٹ ایکٹ ڈلی کے جامعہ اور شاہین باگ علاقے میں لوگوں نے رات بھر اس کے بارے میں پردشن کیا اس کے ویروت پردشن کیا اس پردشن میں جامعہ کے چھاتروں سے لے کر عام لوگ تک شامل تھے ایمنمنٹ ایکٹ کے خلاف جامعہ کے چھاتروں کا پردشن آج بھی جاری ہے اس پردشن کے دوران لوگوں نے راشترگان گایا آزادی کے نعرے لگائے سمویدھان کو کانسٹیٹوشن کو بچانے کے نعرے لگائے یہ لوگ نہ اپدروی تھے نہ دنگائی تھے نہ انمادی تھے جیسا یوپی پولیس جس کا جامعہ میں کوئی ادھکار نہیں ہے ہمیں چاہے گی کہ ہم مان لے اس بات کو ڈلی پولیس بھی کین سرکار کے تہدی آتی ہے سٹرزنشپ ایمنمنٹ ایکٹ کے خلاف لوگ سمویدھان کی جو کانسٹیٹوشن ہے اس کی پرستاونہ کو پریامبل کو بھی پڑھ رہے ہیں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ دلی میں دکانوں جو کتابوں کی دکانے ہیں وہاں آپ سویدھان ملنا مشکل ہو رہا ہے لوگ دھڑا دھڑ کانسٹیٹوشن کی کوپیز خرید رہے ہیں سٹرزنشپ ایمنمنٹ ایکٹ نیشنل ریزیسٹر فر سٹرزنشپ اور نیشنل پوپیلیشن ریزیسٹر کے خلاف لیفٹ پارٹیوں نے بھی پردرشن کیا لیفٹ پارٹین مدوں کے خلاف پورے ہفتے پردرشن کرنے والی ہیں پہلے سنتے ہیں کہ کہنا کیا ہے شاہین باغ اور جامعہ کے پردرشن کاریوں کا شاہین باغ اب شاہین باغ نہیں رہا شاہین باغ پورے بھارت میں مشہور ہو چکا ہے آئے سنتے ہیں یہ لوگ یہ یہ لاکھ ایک نہیں ہٹاتے ہیں تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا ہم لوگ نہیں ہٹنے والے نہیں درنے والے ہم لوگ ایسے ہی ڈٹ کے کھڑے رہیں گے جو عورتیں تھنڈ میں بیٹھی ہوئی ہیں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں وہ نہیں چاہتی اپنے اپنے اوپر آتے اچار اور تین تلاک کے لیے جو سرکار ہم لوگوں کے لیے لڑی تھی کہ بہن ہے بیٹیا ہے یہ ہے تو آج وہ بہن بیٹیا کہا گئی 1947 میں لڑائی کے لیے کھڑے تھے جب ہم نے دیش کو آداد کرائے تھا اسی طریقے سے آج بھی بھارت کے لوگ سارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس طرح کا پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں یہ لوگ پروٹیسٹ کرنے کیلئے کیلئے کیوں آئے ہیں یہاں پر جبکہ پتہ سب کو ہے سب کو ایویر کیا گیا سب کو بتایا گیا آپ اتنا سچھت نہ سمجھئے جامیاں نگر میں جو لیٹریسی کا ریٹ ہے یہ پورے ہندوستان کے کومنیٹی کو لیٹ کرتی ہے یہ علاقہ ایک ایک آدمی ساتھ چھر ہے اپنے رائٹ کو سمجھتا ہے ہمیں پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ ہے ہمیں پتہ ہے ہمیں بے اوکوب بنایا جا رہا ہے کہ سی اے کچھ نہیں ہے سی اے کچھ نہیں ہے مودی جی ان کے خودی کے لوگ الگ الگ بیان دیتے ہیں پہلے تو انہیں خود بیٹھ کے ڈیسائیٹ کرنا چاہیے کہ کیا بولنا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایمپلائیمنٹ دو جوب دو ایڈکیشن دو ہاسپیلز بناو انسٹیٹیوشنز بناو آپ کو ان سب پہ پیسہ کھرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے we no need یہ عورتیں جو ہیں یہ لڑکیاں جو ہیں نہ یہ انمادی ہیں نہ یہ دنگائی ہیں اور نہ یوگ پدروی ہیں یہ ہوم میکرز بھی ہیں یہ کامکاجی مہلائیں بھی ہیں یہ سٹوڈنٹس بھی ہیں یہ پولٹیکل ایکٹیویس بھی نہیں ہیں ان میں سے بہت سارے پھر بھی ایک کاؤنٹر نیریٹیو چلانے کی کوشش ہے کہ دنگا مطلب پردرشن کاری اور دنگائی دونوں کو مطلب الگ لگ کیا جا رہا ہے کہ پردرشن کاری نہیں ہیں سارے دنگائی ہیں باتشیت کے لیے میرے ساتھ ہیں سی پی آئی کی سینئر لیڈر امرجیت کور اور ورشت پترکار ٹی کے راج لکشمی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں وقت دینے کے لیے آپ دونوں سے میرا سوال امرجیت پہلے آپ سے سنکشیپ میں جواب آج نہ صرف نئے سال کی شروعات ہے بلکہ ایک نئے دشک ایک نئے ڈیکٹ کی بھی شروعات ہے موجودہ حالات جو ہیں نئے سال میں اور آنے والے دس سالوں میں آپ کو نیا بھارت کیسا دیکھتا ہے نیا بھارت کا نعرہ بی جے پی اور سرکاری لوگ دے رہے ہیں نیا بھارت آپ کو نیا بھارت کیسا دیکھتا ہے میرے کو نیا بھارت دیکھتا ہے جو ابھی ابھی آپ نے جامیہ سے محلاؤں کے بیان سنوائے ایسرشن والا بھارت جو پھر سے یہ کہنے والا ہے کہ تم کوشش کرنا چاہتے ہو ہمارے سمیدان کو توڑنے کی اور ہمارے جو زندگی کے مددے ہیں ان پر باتچن نہیں کرنا چاہتے ہو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے تو سرکار کی طرف سے اپریشن، دباو کیما فلوجنگ، جھوٹ بڑے گا اور اس کے خلاف جو ایسرشن کا اندولن اس نئے سال میں آگاز میں شروع ہوا ہے یہ تھمیں گا نہیں یہ آگے بڑے گا کیونکہ اس کے پیچھے انڈر کرنٹ ہے جو پانچ سال لوگوں نے بھگتا ساڑھے پانچ سال ہر سیکشن اپنے اپنے ایشیوز کو لے کے بہت سپریسٹ فیل کر رہا تھا ان کی وینٹ آؤٹ کی فیلنگ بھی آئی ہے along with this whole CAA, NRC, NPR میں جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا نیا بھارت آپ کو نیا بھارت کیسا دکھتا ہے اس نئے سال میں اور آنے والے ڈیکیڈ میں ایسا ہے کہ سرکار اور جنتہ کے بیچ میں کھائی اور گہری ہوتی جا رہی ہے اور جنتہ کیا چاہتی ہے اور جنتہ کے جو ڈیمانڈز ہیں جو ان کے مول ڈیمانڈز ہیں اس کو پورا نہ کر کے سرکار اپنا فرمولا جو ان کو لگتا ہے جو جن ہت میں جو ان کو لگتا ہے وہ کر رہے ہیں اور جو اور جو بلکل جو بپریت ہے جو جنتہ چاہتی ہے جیسے آج کا یوت ہے آج کا یو آئے وہ تو نوکریہ چاہتا ہے اور اتنی جو مہنگائی ہر چیز میں بڑھ کے بڑھتی ہوئی آ رہی ہے اس پر کوئی روک ہی نہیں ہے اور جیسے یہ بلکل سرکار کے لئے جو ہے مدین ہی نظر آ رہے ہیں تو یہ یہ کھائی جو یہ نیا بھارت جو ہے مجھ کو لگتا ہے بہت ہی گستے والا بھارت آگے مجھے آگے مجھے نظر آ رہا ہے اس میں اس دیش کے یو آؤ کی جو کی جو آکانشاہ ہیں وہ بلکل پوری ہوتی نہیں نظر آ رہی ہے وہی یو آؤ جس پر اس سرکار نے بہت ہی ان کو استعمال کیا تھا ایک حساب سے جی امرجیت کا کہنا ہے کہ اصرشن والا انڈیا خود کے مطلب جو حق ہیں جو حقوق ہیں ان کو ظاہر کرنے والا کھڑا ہو کر اپنی مانگ اپنی جو ضروریات ہیں ان کو مانگنے والا راج لکشمی کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو نوجوان ہے وہ ایسے چھپ کر کے بیٹھنے والا نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ لگتا بھی ایسا ہے کہ ایکانومی اردھ وستہ اور اصلی سمجھ سے آئیں سرکار کی پریوریٹی نہیں ہیں سرزنشپ ایمنٹ ایکٹ کے خلاف چل رہا ہے یہ آندولن دوزار چودہ میں بی جے پی کے سطح میں آنے کے بعد کا اب تک کا سب سے بڑا آندولن ہے بھارت میں لوگ سڑکوں پر اترتے رہتے ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس بار سمویدھان کانسٹیٹوشن کو بچانے کے لیے اترے ہیں سرزنشپ ایمنٹ ایکٹ کے خلاف یہ پردرشن کسی ویپکشی پارٹی نے شروع نہیں کیا ہے اس ایکٹ کے خلاف لوگ خود بخود سڑکوں پر آئے ہیں اور ویپکشی پارٹیاں اب ساتھ آ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی اس سے پہلے جمہو کشمیر سے آرٹیکل 378 آیا گیا آیودھیا پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا لیکن لوگ اتنی بڑی تعداد میں اس سرکار کے خلاف سڑکوں پر پہلی بار آئے ہیں سرزنشپ ایمنٹ ایکٹ کا ویروت کر رہے لوگ صرف چھاتر نہیں ہیں یا صرف ایک سمودائے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اس بار بڑی تعداد میں لوگ بطور بھارت کے ناغرک اس ایکٹ کے خلاف کھڑے ہیں یہ آندولن پہلے ہوئے آندولن سے الگ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس بار کا مدہ سارے ہندوستانیوں کو صرف مسلمانوں کو نہیں سارے ہندوستانیوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے اپنی چپیٹ میں لیتا ہے سمودھان کو کانسٹیٹوشن کو چوٹ پہنچانے کی کوشش پہلے بھی کی جا چکی ہے لیکن اس بار سرکار ایک ایسا کانون لے کر آئی ہے جس میں مذہب کی بنیاد پر دھرم کے آدھار پر ناغرکتہ تیہ کی جائے گی ایسا بھارت میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا لوگ اسی لیے لوگ اپنے اپنے دھرم کو اپنے اپنے گھر چھوڑ کر سڑک پر اپنے بھارتیہ ہونے کا حق ریکلیم کرنے آئے ہیں میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے موجودہ سرکار کے پاس ساڑھے چار سال کا وقت ہے اور تین سو تین ایم پی ساڑھے چار سال کا وقت کافی ہوتا ہے اور تین سو تین ایم پی بھی ہیں ایسے میں عام جنتہ کب تک سرکار کا سامنا کر سکتی ہے جنتہ تو سامنا کرے گی کیونکہ اب جنتہ کو سمجھ میں آنے لگ گیا ہے کہ جو ہمارے ڈسٹریس ہے جو ہماری دکتیں ہیں جو ہماری مشکلیں ہیں اس کی طرف سرکار کا دھیان نہیں ہے سرکار ہمیشہ بھٹکانے کی کوشش کرتی ہے اور پچھلے دنوں لگا تار ہر چناف سے پہلے ویسا ہی ہوا تو اس لیے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور عام کے بیچ میں لے جانے کی ضرورت بھی ہے کہ سرکار تو اپنا ایجنڈا پورا کرے گی جو 1925 میں رسیس نے تیہ کیا تھا اسی ایجنڈے کو یہ سوائم سیوک جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں یہ لاغو کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بانٹو راجکرو کی سیاست جو انگریجوں نے چلائی تھی یہ اس کو فالو کریں گے اور جو پیپلز ایشو ہیں اس کو آوائٹ کریں گے ابھی آٹھ جنوری آ رہی ہے آدھ پہلی ہے بہت بڑی ہڑتال کا اوان کیا مزدوروں نے جو ہوگی کسان سنگٹھنوں نے دو سو کے قریب سنگٹھنوں نے فیصلہ لیا وہ گرمین بھارت بند کریں گے اس کے بعد ساٹھ باسٹھ کے قریب چھاتر سنگٹھن پلاس جو یونیورسٹی لیڈرز ہیں انہوں نے کہا ہم اپنے ایجوکیشن کے ایشو پہ پہلی طریق سے مہم کو چلائیں گے اور وہ بھی آٹھ جنوری کو کنورج کریں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار اپنا ایجنڈا آگے بڑھائے گی کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس مندی کا اکانومی کا بھٹا بیٹھ چکا ہے پبلک سیکٹر وہ بیچ بیچ کے اپنے ڈیفیشیٹ کے بجٹ کے ڈیفیشیٹ کو پورا کرنا چاہتے ہیں اس تھیتی کے اندر ہر فرنٹ پہ لڑائی ہوگی وہ بھی لڑائی ہوگی سمیدھان کو بچانا ہے ان ایکٹس کے کلاف لڑنا ہے وہ بھی لڑائی ہوگی کہ ہمارے مدد تم کیسے چھپا لگے ہم سڑکوں پہ آئیں گے تو یہ آمنہ سامنا لگاتار چلے گا رکے گی نہیں آوام امرجیت نے ذکر کیا ہے جو سنستھائیں ہیں سنگٹھن ہیں اوگنائز گروپ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آم جنتہ آم جنتہ کب تک ساڑھے چار سال تک سڑکوں پر آتی رہے گی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا یا بیچ بیچ میں سپور ایڈی گری ہوتا رہے گا کچھ نہیں بیٹھو دیکھیں ابھی تک کسان اور آپ کے مزدور بغیرہ وہ ہمیشہ جو آندولن کرتے آئیں ٹھیک ہے پانچ سال میں ان کو زیادہ تر جو میڈیا نے اگنوری کیا پر جب سٹوڈنٹس آتے ہیں سڑک پہ اور سٹوڈنٹس کیا وہ ہر تپکے وہ ہر تپکے سے آتے ہیں اور ایک تپکہ کھاتا پیتا تپکہ ہے جو وہ سٹوڈنٹس بھی آج سڑک پہ ہیں کیونکہ کیونکہ ان کو بھی لگ رہا ہے کہ جو کہ جو ہو رہا ہے چاہے وہ فیس میں فیس میں بڑھا اتری جو ہوئی ہو چاہے ان پر جو ان پر جو ریپریشن ہوا ہے بھی پولیس ریپریشن ہوا ہے اور کھولے آم سب نے دیکھا ہے وہ اس سے ایک ریاکشن ہوا ہے جو میڈل کلاس جو ہے جو مدھی ورگیا ہے جو جو زیادہ تر اس ٹیپ کے آندھلونوں سے ہٹ کے رہتا تھا وہ وہ اتنا نہیں آتے تھے وہ کسان ہے مزدور ہیں وہ ہی آتے تھے ورکر آتے تھے فیکٹریز کے سڑک پہ یا آنگنواری ورکر پر اس ٹیپ جو سٹوڈنٹس کا آنا یہ ایک سنکیت ہے سرکار کے لئے کہ آپ بلدہ سنبھلیے اور سنبھالیے دیش کی راجعیتی کو نہ صرف سٹوڈنٹس کا بلکہ ایسے بیروزگار نوجوان بھی سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں اور ایسے نوجوان بھی ہیں جن کے جن کے پاس نوکریہ ہیں سینئر سٹیزن تک سڑکوں پر اتر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ساڑھے چار سال تک لگاتار چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے یا بیچ بیچ میں ہوتا رہے گا کچھ نہ کچھ پوریڈی کری ملک کے بر مختلف حصوں میں نرسی نپی آر اور سریزنشپ ایمنڈمنٹ ایکٹ ان تینوں کو بی جے پی کے ہندوتو کے ایجنڈے سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے لیکن سریزنشپ ایمنڈمنٹ ایکٹ کے خلاف جس طریقے سے لوگ ایک ساتھ آ رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے اس ایٹ کو ٹھیک طرح سے پڑھنے کی صلاح دے رہی ہے جگی واسودیو نام کا ایک شخص ہے اس نے تو یہاں تک کہایا کہ حالانکہ اس نے خود سی اے اے سریزنشپ ایمنڈمنٹ ایکٹ نہیں پڑھا لیکن باقی ناغریگوں کو پڑھنا چاہیے سریزنشپ ایٹ کے خلاف وپکشی دلوں سے لے کر پردرشنکاری تک سب ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اس قانون سے باہر کیوں رکھا گیا ہے جیسا عمر جی نے کہا بانٹو اور راج کرو پھوٹ ڈالو اور راج کرو انگریزوں کی نیتی تھی وہی چلائی جا رہی ہے لیکن موڈی سرکار نے اب تک اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا کہ مسلمانوں کو باہر کیوں رکھا گیا ہے اب بی جے پی سیٹیزنشپ ایمنڈ ٹیک پر لوگوں کو جانکاری دینے کے لیے ایک عبیان شروع کر رہی ہے کیا موڈی سرکار اس قانون کے ذریعے دیش کو بانٹ رہی ہے اس پر کیا کہنا ہے جو لوگ پردشن کر رہے ہیں آئیے سنتے ہیں سیدھا سیدھا ڈیوائیڈڈ کا رول ہے جیسے سب لوگ جیسے مسلمانوں کو اور باقی سب کو ڈیوائیڈ کرنا ہمیشہ سے ان کی سٹیٹیجی یہی تھی کہ پہلے ہمیں ہی ڈیوائیڈ کریں ویسے ریفیوجیز انڈیا میں نہیں آ رہے ہیں اس میں آپ نے ایک law بنایا ایک act بنایا ایک act میں آپ نے مسلمانوں کو الگ کر دیا کیا مطلب ہے آپ کسی کو بھی مطلب اور لانا ہے تو سب کو لاؤ یہ جو پورا کانون آیا ہے وہ نہ صرف مسلم بھروتی ہے بلکہ گریب مہرت کش بھروتی کانون ہے ہم لوگوں کو برابر کا حق ملے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے مطلب یہ جو نعرہ ہندو مسلم سی قصائی آپس میں بھائی بھائی یہ صرف یہ سال نہیں آنے والے ہزار سال تک یہ ایسے ہی ساتھ رہے آج موڈی جی ہمیشہ اس بات کو واپس لیں ہم کل سے ہی ختم کر دیں گے ہمیں شوخ نہیں میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ صورتحال ایسی بنتے ہیں کہ نہ جنتہ پیچھے اٹھنے کو تیار نہ ہی سرکار آنے والے سال آپ کو کیسے دیکھتے آپ نے کہا کی نہ جنتہ ہٹے گی نہ سرکار ہٹے گی سرکار بھی کر کے مانے گی آنے سال میں آپ کیا دیکھتی ہیں آنے والے دشک میں آپ کیا دیکھتی گورنمنٹ کا ہر سٹیپ پولیرزیشن کی پولیٹکس کو اور گہرہ کرنے کا ہے شروع سے لے جتنے بھی انہوں نے نارے دیئے بہت بار ان ناروں پہ چرچہ ہوگی چاہے گھر باپسی پہ ہوئی ان کی پولیرزیشن کی پولیٹکس یہ سرکار پرسیوک کرے گی اس کے اوپر ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اسی لیے جہاں کانسٹی چوشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سارا دیش کھڑا ہو رہا اور جامیہ کے ویدیارتیوں کے اوپر جو تشدوت ہوئی اور جام علی اس کے باید سکریتا چھوڑ چکے وہ آپ مجھے ان پر درشنوں میں دکھائی دیتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو امیدیں چھوڑ چکے تھے انہوں نے ہم کو جگا دیا تو میں اس روپ سے دیکھتی ہوں کہ سرکار اپنے اجنڈا کو آگے بڑھائے گی کیونکہ ان کا اجنڈا ہے صرف 303 کی گنتی ہونے سے کچھ نہیں ہو جاتا ہے وہ کیسے مینیپولیشن ہوتی ہیں elections کے اندر وہ بھی سب جانتے ہیں لیکن میں اس طریقے سے دیکھ رہی سوال سوال آپ کو کیسے دیکھتے ہیں ہنساتمک دکھتے ہیں دھمن چکر دکھتا ہے یا کچھ اور دکھتا ہے گوریلا وارفیر کسی راج نہیں گوریلا وارفیر میں شانتی پون جو ہوتی اس کی بات کر رہا ہوں کیا دکھتا آپ کو بہت سنکشی مجھے دیکھیں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے بابجود بھی سرکار اس بل اس بل کو ریپیل نہیں کر رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے کہہ رہے ہم اب NPR بھی شروع کر دیں گے اور NPR کا گزر نوٹفیکیشن آ چکا تھا جولائے میں تو وہ پیچھے ہٹنے کو بلکل تیار نہیں اور جب کی ابھی جیسے آپ نے بھی بتایا کہ وہ ایک پورا مہم چھیڑ رہے سب کو سمجھانے کے لیے کی اس بل میں ہے کیا ان کو اتنی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کو اتنی سمجھ ہے وہ دیکھتے کہ ویرود ہر سٹیٹ میں ہوا ہے مطلب لاک 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 لاکھوں لوگ آہ چھوٹے بڑے شہروں بلکل اور بلکل شانتی پور طریقے سے اور جو اور جو ویلنس ہو ہے وہ سب پولیس نے کیا سب سے زیادہ 21 لوگ UP میں مارے گئے اور کچھ نو لوگ شاید آسام میں مارے گئے اور پھر internet shut ڈاؤن اس میں آپ کیا کرتے آپ صرف ان کو effect نہیں کرتے آپ سب کو effect کرتے انٹرنیٹ shut ڈاؤن میں اس سے بھی جنتہ میں بہت گز آئی بھرال آپ دکھنے وینو دو آلائی وقت بریک سے پہلے میں اتنا ہی کہیں گے ہم نہیں چاہیں گے کہ پورے بھارت میں انٹرنیٹ shut ڈاؤن ہو جائے پورے بھارت میں پولیس راج ہو جائے پورے بھارت میں پولیس اور پیرابیلیٹری فورسز کے بوٹو کی آواز گھنجے ہم کچھ دیر میں حاضر ہوتے ہیں سپنی سچ تب ہوں گے جب آپ سپنی دیکھنا شروع کریں گے یہ شب ہے اس شخصیت کے جس کے سپنوں نے دی اس دیش کو ایک نئی اڈان ڈاکٹر ای بی جے اپدل کرام اور ایسے ہی ہر سٹوڈنٹ کے سپنے پورے کریں گے ہم under best guidance of expert faculty team admission open in science and technology humanities social science arts and sports dr abj abdulkalam university in dhaur for the details contact 1800 300 260 72 آپ دیکھ رہے ہیں ونوط دوالائی citizenship amendment ایک کے خلاف کیرل سرکار نے ایک پرستاو پاس کیا ہے اس پرستاو کو کیرل میں سارے ایمیل ایس کا سمرت ملا صرف بی جے پی کے ایک ماطر ایمیل ای او راج گو پال نے اس پرستاو کو سمویدھان کونسٹیٹوشن کے خلاف بتاتے ہوئے اس کی مخالفت کی ہم لوگ عموماً مخالفت کی جگہ ایک شبد استعمال کر دیتے ہیں خلافت خلافت اور مخالفت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں خلافت ایک آندولن تھا مخالفت ہے ویرود آپ کو بتا دیں کہ سردنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف پرستاو پاس کرنے والا کرل پہلا راج ہے کرل کے مخی منتری پنر رائے ویجین نے کہا ہے کہ سردنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ دیش کی دھرم نرپی اکشتہ کے خلاف ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذہب کے آدھار پر ناغرکتہ دینا بھید بھاو کو بڑھا دینا ہے پنر رائے یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے راجی میں اسے لاغو کر دیں گے اس کے ساتھ ہی کرل نے ایک اور اعلان کیا ہے پنر رائے ویجین انہوں نے کہا کہ کرل میں کوئی ڈیٹینشن سنٹر نہیں کھولا جائے گا میرا آپ سے سوال یہ ہے دیکھ رہا ہے کہ یہ ویواد بھی عدالت تک جائے گا ایسا دیکھ رہا ہے کیا کرل اسیمبلی کا یہ پرستاف کرل اسیمبلی کا پرستاف میں بھی پورے بھارت پر نہیں آئے ہوں کرل اسیمبلی کا یہ پرستاف قانون کا امتحان پاس کر پائے گا میرے خیال ہے کہ آج اس بحث میں میں پڑھنا ہی نہیں چاہوں گی قانون کیا کہے گا کیا پرستاف پاس کرے گا کیا سپریم کوٹ نرنے دے گا یہ تو اب جنتہ کی عدالت میں آگیا قانون تو اب جنتہ تہہ کرنا چاہتی ہے کہ یہ دیش کے سمیدھان کے خلاف ہے اگر عوام اس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے تو اس کو کوٹ کچھری کے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے وہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر اب یہ گنجائش نہیں رہ گئی کہ ہم کوٹ کے چوریوں کے فیصلے کی انتظار کریں اب عوام کو سیدھے کہنا ہے کہ ہمیں کیسا دیش چاہیے ہمارا آئیڈیا آف انڈیا کیا ہے ہمارا سمیدان کیا کیونکہ عوام آج جو چاہتا ہے جنتا جو چاہتی ہے وہ 47 دوبارہ نہیں دیکھ نے چاہتی ہے اس ملک رش لکش میں جان چاہتا کی عوام کی ان کو پرواہ نہیں ہم نے دیکھ لیا دھرنا پرداشن گاندی بادی طریقے اس کی ان کو پرواہ نہیں تو ایسے میں کانون کا دروازہ تو کھٹ کھٹا ہی جائے گا کانون کا امتحان پاس ہو سکتی ہے کھرلا اسیمبلی کا یہ جو ریزیلوشن پاس کیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیکلوریزم اور ایک والیٹی وہ ہمارے سمیدھان کے مول سٹرکچر ہے اور یہی چیز سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں اس کو اپولد کیا ہے جو ایسار بومائی کے ججمنٹ تھی انٹی فور میں تو یہ اپولد کیا ہے کہ یہ دونوں شب سیکلوریزم اور اور ایک والیٹی یہ ہمارے سمیدھان کے بیسک سٹرکچر کے حصہ ہے تو اس کو اگر اور یہ کانون ان دونوں کو چیلنج کرتا ہے تو میرے کا سنگیان تو ضرور لے گی اور جب فیصلہ ہوگا سارے پیٹیشن کو 23rd janvary کو سن رہے شاید کچھ کچھ اگر کی بات جون گیز میں کی فیڈرل سٹرکچر ہے یہ یون آف سٹیٹس میں اس پر بھی آؤں گا اس پر میرا سوال تہی آ رہے ہے برحال Keral Vidhan سوا میں سردنشپ ایمیڈمنٹ ایک کے خلاف پرستا پاس ہونے کے بعد دوسرے راجیوں میں ایسا پرستا پاس کرنے کی مانگ اٹھنے لگی ہے ڈی ایم کے نیتا ایم کے سٹولین نے پرستا سمتھد کیا مہاراشتر میں بھی کانگریس کی نیتا نے ایسا پرستا پاس کرنے کی مانگ اٹھائی ہے مہاراشتر کانگریس کے نیتا کا کہنا ہے اس سبھی راجی سرکاروں کو اپنی اپنی ویدھان سبھاؤں کا وشیش ستر سپیشل سیشن بلانا چاہیے اور اس سپیشل سیشن میں سرکار سی سرکار واپس لیے جانے کی مانگ کرنی چاہیے ہم آپ کو سیشن شیپ ایمیڈمنٹ ایک لاغو نہیں کرے بہت سنگشیپ میں دونوں سے جواب چاہوں گا کہ جہاں جہاں ویپاکش کی سرکار ہیں وہاں پرستاو کے خلاف نیت تو ظاہر کی گئی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا لیکن پرستاو نہ تو لائیا گیا ہے پاس کیا گیا ہے ایسا کیوں ہے یا یہ سوال پوچھنا بھی جلدبازی ہے ہاں میں یہ کہوں گی جلدبازی ہے جیسے ہی اندولن کا سورپ سارے راجیوں کے اندر اور تیج ہوگا تو سرکار یں بھی عوام کی اس آواج کے سامنے اس کا سنگیان لینا پڑے گا اس لئے میں سمجھتی ہوں باقی سرکاروں کو بھی یہ لینا ہوگا کیونکہ وہ بھی تو پولیٹیکل کانسٹیچونسی دیکھتے ہیں نا دھیان تو اسی بات کا رکھتے ہیں اور اسی لئے ہم یہ کہیں گے کہ اس فیڈرل سٹرکچر کے اندر اگر سرکار ہیں نہیں یہ کریں گی تو ان کے سامنے پہلے ہی ملنے چاہیے لگاتار سرکار شرنگ کر رہے اور ہندوستان میں لگاتار آواز اٹھی ہے کہ سرکاروں کے ہیت بڑھنے چاہیے تو وہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ جو پیس ایک مومنٹ ہوتی ہے اس کو بنائے رکھنے کے لیے سرکاروں کو جلدی دکھانی چاہیے راج سرکاروں کو یا جلد بازی ہوگی ان سے امید کرنا دکھانا تو چاہیے اگر کیونکہ انہوں نے قریب تیرہ راج نے کہا ہے کہ اس کو implement نہیں کریں گے اگر وہ کہتے ہیں تو ان کو ایک ریزولیوشن پاس کرنا چھے اپنے اسمبلی میں اس ریزولیوشن کا ویروض ہوگا اگر کم سنکھیا میں تو ہوگا تو پر ان کو پاس کرنا چھے کیونکہ ان کے جنتہ چاہتی ہے کیونکہ اتنے سارے راجوں میں اتنا زیادہ ویروض ہوا ایسی ہے تو وہ اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں اور یہ آگے چلے گا میرے حساب سے کینڈری منتری رویشن پرساد نے کہا کہ یہ قانون پوری دیش میں لاغو ہوگا اور یہ ایکٹ پوری طرح سمویدھانک ہے حالانکہ سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ دینا باقی ہے یہ ایکٹ سمویدھانک ہے کونسٹیٹوشنل ہے یا نہیں ہے کیرل کی طرف سے پرستہ پاس کیے جانے پر رویشن کا پرساد نے کہا ہے کہ صرف سنسط کے پاس ناغرکتہ کے معاملے میں قانون پاس کرنے کا عدھکار ہے بی جے پی سنسط جی وی ایل نرسیم وراؤنے ونکیہ نائیڈو سے کیرل کے مقیمتری پی پینرائی ویجن کے خلاف بریچ آف پارلیمنٹری پریولیجز اور کنٹیمٹ سنسط کے وشیش چادکار حنن کی پرکریہ شروع کرنے کو کہا پی ٹی آئی کی خبر کے مطابق کچھ افسروں نے کہا کہ جو راج جی اس ایک کے خلاف ہیں اس کے لئے کنٹ سرکار 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 ایمینمنٹ ایٹ کے تحت ملنے والی سرکار پورا پروسس آن لائن کر سکتی ہے یعنی راج سرکار کی بھومکہ کو کم کر دو ریپورٹ یہ بھی کہتی کہ ہوم منسٹری یہ بھی سوچ رہی ہے کہ سرکار دینے کے لئے ایک نئی ایتھاریٹی بنا دی جائے تاکہ راج سرکار باہر ہو جائیں ہوم منسٹری ڈسٹرک میج سٹریٹ کی جگہ اس نئی ایتھاریٹی کو لانے کا سوچ رہی ہے جو ناغرکتہ کی لئے آنے والی ارضیوں پر کام کرے گی یعنی راجیوں کی بھومکہ اس معاملے میں اور بھی کم کر دی جائے میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے جو آپ نے ذکر کیا تھا ہمارا سمیدھان کہتا ہے کہ بھارت الگ الگ راجیوں کا سنگ ہے یعنی یونین آف سٹیٹ یعنی ہر راجی کی خود مختاری فنکشنل اٹرونمی کو سمیدھان نے کونسٹیوشن نے خود مانا ہے اس پیمانے پر آپ سنٹر اور سٹیٹ کے بیچ مت بھید کہاں تک جاتا دیکھ رہی دیکھ پہلی بات تو یہ بہت سی چیزیں جس میں دونوں ہوتے ہیں اور پھر اس میں سنٹر کا law پریویر کرتا ہے جہاں تک اس کا سوال ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سپریم کوٹ کا فیصلہ اپنے کہا کہ آیا نہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ لگو ہوگا ہم روکیں گے نہیں تو سپریم کوٹ کو تو اپنی convenience سے فیصلوں کو یہ لیتے ہیں کس کا ویروض کرنا ہے کس سمرتن کرنا ہے اس میں نہیں جاؤں گی اور جو contempt کی پریٹیشن کی بات کی گئی contempt تو ان کے اوپر بنتا ہے آپ سمیدھان کو اندیکھی کر رہے ہو آپ ٹکڑے ٹکڑے گینگ دوسروں کو بولتے ہو آپ خود ٹکڑے ٹکڑے کرنے کیا حالات پیدا کر رہے اگر سٹیٹ کے اوپر اتنا بڑا پریشر ہو جائے گا آپ آن لائن کریں گے سٹیٹ کو ignore کریں گے یہ اور بڑا signal ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ کو سنگیان لینا چاہیے جو کئرلا نے کیا ہے وہ میدان میں اُترے راج لیکشپی آپ کیا کہیں بہت سکتے نہیں جو سٹیٹ اسمبلی کے جو رول سف پروسیجر ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ کوئی بھی میمبر یا کوئی منتری ایک ریزیلیوشن پبلک انٹری جن ہیتھ وہ مووو کر سکتے تو جب یہ ادھکار ہے سٹیٹ کو اور یہ ان کے ساب سے جانت ہے یہ کوئی سرکار نہیں ڈکٹیٹ کر سکتی کی کیا جانت ہے سٹیٹ تو پھر ایل بی اس پر فائل کیا سٹیٹ کیا اور یہ پورے اسمبلی نے پورے پوری میجوریٹی کے ساتھ جس میں UDF نے بھی سپورٹ کیا LDF کو سٹیٹ کیا چلائی اگر یہ اچھ انٹرنیٹ شٹڈ میں چھوٹی سی بات میں کہنا چاہتی ہوں یہ پورا چل رہا ہے سٹیٹ ٹائپ کا چل رہا انٹرنیٹ شٹڈ سٹیٹ 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 کی پولیس نے کیا ہمیشہ ہم آشا وادی رہے ہیں تو جاتے جاتے نئے سال کی شروعات ہے اور نئے دشک کی شروعات ہے جاتے جاتے قوی سمیت سپرا نے ساہر لدھیانوی شیلینتر مجرو سلطانپوری قوی پردیب اور گلزار سے کچھ کچھ لے کر ایک قویتہ بنائی ہے جس کا عنوان ہے جس کا شیرشک ہے جنہیں ناز ہے ہند پر قویتہ ہے باندھے تیرنگا اٹھا کے سر پر آئے ہیں دیش بچانے چھوڑ کے گھر آئے ہیں چھوڑ کے گھر آئے ہیں جانیوی منزل چلا ہے کاروان انجانے بن کے ہم سفر آئے ہیں سکھ جات مراتہ گرخہ مدراسی مدتو باد سات اس قدر آئے ہیں بیٹھتے موسم کی دھرتین ادی پکار تو بیج پیار کے دیکھو نظر آئے ہیں جنہیں ناز ہے ہند پر اپنے ساہر دیکھو وہ یہاں سڑکوں پر اتر آئے ہیں کل رات آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے نمسکار اجازت دیجئے